ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کامیابی کی الیکشن میں کامیابی کے پیچھے نہ صرف سیاست ہے بلکہ ایک انٹیلیکچول ویجن بھی ہے ایک آرٹسٹک ویجن بھی ہے پاکستانی راک بینڈ سٹرنگز کا اپریل دو ہزار گیرہ کا وہ گیت بلال مقصود فیصل کپاڑیہ کا بچوں کے ساتھ جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں تو دیکھوں گا ایسا ہوگا پاکستان غالباً اس انٹیلیکچول اس آرٹسٹک ویجن کا بہترین مذر ہے ناظرین ہم بہت دفعہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ آرٹ کا کلچر کا میوسک کا سیاست کے ساتھ بڑا گہرہ تعلق ہے بڑا اثر ہے سیاست کے اوپر یہ جو سٹرنگز کا لیرک ہے یہ جو گیت ہے یہ تیس اکتوبر دو ہزار گیرہ کے پی ٹی آئے کے لاہور کے جلسے کی زینت بنتا ہے جہاں فیصل کپاڑیہ اور بلال مقصود ہزاروں لاکھوں نوجوانوں کے ساتھ اسے گاتے ہیں تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے کہ سات سال کے بعد کراچی میں صحبہ تحریک انصاف چودہ سیٹیں جیتی ہے لیکن اگر اس گیت کی فلوسفی دیکھیں اس کے پیچھے آرٹ دیکھیں تو آپ کو ایک ایکسپیکٹیشن نظر آتی ہے ایکسپیکٹیشن ہے ایکنومک پرفرمنس کی اور ایکنومک پرفرمنس کی ذمہ داری سب سے زیادہ اب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما دھی نیکسٹ فائننس منسٹر جناب عصد دمر کے کاندوں پہ ہے مجھے جوائن کر رہے ہیں اس وقت جناب عصد دمر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام عصد دمر صاحب یہ تو آپ کے کانوں تک بات پہنچتی ہوگی کہ اس حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کے کاندوں پہ ہے آپ اپنے چیلنجز کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیا چیلنجز آپ پرسیف کرتے ہیں سب سے بڑے میں ڈاکٹ صاحب آپ کو اس بات کا جواب دیتا ہوں لیکن آپ نے ابھی جو گیت سنایا تو اس سے بڑی میری یاد انتازہ ہوگی تو میں نے کہا پہلے آپ کو ذرا سا وہ بتا دوں کہ میرا اس یہ جو نغمہ ہے اس نے میری سیاسی زندگی میں کیا کردار ادا کیا جس وقت تمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار مجھے کہہ رہے تھے اور آئے ہیں طریقہ انصاف میں شامل ہوں ساری اپنی سی او کی جاب چھوڑ دیں پاکستان بزنس کاؤنسل کی چیرمنشپ چھوڑ دیں سٹیٹ بینک کا بورٹ دریکٹر شیف اور پتہ نہیں کیا کوئی درجنوں کی چیزیں تھیں وہ سب چھوڑ کے آج ہیں تو میں اپنے آپ کو جب میں نے بڑے فیصلے کرنے ہوتا ہے یہ آگے کوئی بڑا چیلنج نظر آتا ہے میں اپنے آپ کو سائک اپ کرتا ہوں اور اس کو سائک اپ کرنے کے لیے جو ایک طریقہ میں استعمال کرتا ہوں جیسے آپ نے کہا میوزک ہے تو ان دنوں میں جب یہ میں بڑا فیصلہ کرنے جا رہا تھا تو میں صبح کو روز یہ سٹرنگز کا جو نہمہ ہے بلال مقصود کا اور فیصل کا پارڈیے کا یہی گیپ سنا کرتا تھا اور اس کے بعد جو میری فیرول ہوئی جب میں سیاست آنے سے پہلے میری کمی سے فیرول ہو رہی تھی تو اس کے اندر فیصل آئے اور انہوں نے یہ سانگ میری فرمائش پہ وہاں پہ پلے کیا تھا تو مجھے وہ آپ نے بڑے جذباتی دور میرا زندگی کا یاد دلا دیا آج کل ویسے بائی دیوے کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ چیلنج آگے بہت بڑا ہے تو آج کل میں اپنے آپ کو سائک اپ کرنے کے لیے تو سلامت وطن تا قیامت وطن سن رہا ہوں آج کل روز میں سنتا ہوں اس کو چیلنج بہت بڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چیلنج بڑا ہے لیکن یہ قوم جو ہے یہ قوم جو ہے یہ کوئی ایک عام قوم نہیں ہے بڑی بڑی جان ہے اس قوم کے اندر یہ ایک کس کروڑ کا ملک جو ہے نا یہ بڑے سے بڑا چیلنج قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے بشرت ہے کہ آپ کو لیڈرشپ ٹھیک ملے خلوص نیت والی لیڈرشپ ہو تو آگے پہاڑ بھی ہو تو اس کو پہاڑ کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ قوم تیاری کی جا رہی ہے ظاہر ہے ابھی تو ہماری اوت بھی نہیں ہوا جس وقت اوت ہوگا حکومتی نظام شروع ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ایکشنز بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے لیکن بالکل اس میں کوئی شک نہیں چیلنج بہت بڑا ہے لیکن انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہوگا نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ نے بہت اچھا ایکسپیننگ کیا اور آپ نے اپنے سینٹیمنٹس بھی آپ لے کر آئے جو بہت کم ہمیں سننے میں ملتے ہیں لیکن اس چیلنج کے چیلنج بہت بڑا ہے لیکن اس چیلنج کے اندر جو کمپوننٹس ہیں اس چیلنج کے یعنی آپ کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے نہیں جانا آپ کو پرائیوٹائزیشن کرنی ہے کہ نہیں کرنی سرکل اور ڈیٹ کو آپ نے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں ٹریڈ کے ایم بیلنس کو آپ کے سطح سے دیکھتے ہیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا چل رہا ہے ایکسپورٹس کا جو ایشو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چائنیز جو ہمارے ڈیٹس ہیں کیا اس پہ ہمارے ریٹ آف انٹرسٹ ٹھیک ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں این میں سے کیا ہیں وہ تین چار بڑے چیلنج جو اس وقت آپ کے ذہن پہ ہیں لیکن اس کو دو حصوں میں آپ تقسیم کریں گے ایک تو جو فوری چیلنج ہے جو ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا چیلنج ہے کہ بہت تیزی سے برونی کرزیں بڑھنے کے باوجود جو ہے آپ کے ذریعے موادعہ کے زخیر جو ہیں وہ گرتے چلے جا رہے ہیں جب سے آئی اے میں پروگرام ختم ہوا ہے آدھے رہ گئے ہیں اور تقریباً ساڑھے نو ارب ڈالر کی کمی آگئی زخیر کے اندر بار بار ہم اس کا ذکر بھی کر چکے ہیں تو وہ تو ایک فوری چیلنج ہے امیڈیٹ سٹیبلائزیشن کی ضرورت ہے اس کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا آج میں دیکھ رہا تھا اخبار میں میں مسکوٹ ہوا ہوا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنے ارب ڈالر جو ہیں آپ کو سبتمبر کے انڈ تک لانے کی ضرورت ہے لیکن فیصلے جو ہے اگلے چند ہفتوں میں کرنے کے فیصلے ہیں یہ چند ماہ نہیں ہیں ہمارے پاس فیصلے کرنے کے لیے تو وہ آپ کو فیصلے کرنے ہوں گے جو چوائسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں اسی محدود چوائس کے اندر رہتے ہوئے جو بھی بہترین فیصلہ آپ کو کرنا ہوگا تو ایک تو یہ ہے دوسرا جو ہے جو جو میرے خیال میں زیادہ ہیں میں یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایکسٹرنل کرائسز نہیں کھڑا ہوا بیلنس او پیمنٹ کرائسز نہیں کھڑا ہوا ہاں شاید شدت جو ہے اس دفعہ ذرا ایک یونیک نویت کی ہے کیونکہ پچانوے ارب ڈالر کے کرزے لیتے ہوئے یہ کرائسز کھڑا ہوا ہے جو آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی ہم پہلے بھی اس سے ڈیل کیے انشاءاللہ اس دور بھی ڈیل کر لیں گے لیکن اصل بات جو ہے وہ بنیادی مسائل جو وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں پچھلے دس سال سے اور بات چیت ہو رہی مثلا آپ نے بات کی سٹیٹ اون پرائیوٹائزیشن کی یہ جو ریاستی ادارے ہیں جو اس وقت پانسو سے چھ سو ارب روپے سالانہ بریٹ کرے ہیں جن کے کرزے بارہ سو ارب روپے سے اوپر چلے گئے ہیں ان کا حل کیا کرنا ہے وہ ہمارے منشور کے اندر لکھاوا ہے یہ فوری کی جو چیلنجز ہوں گے ان میں سے ایک چیز یہ ہوگی اسی طریقے سے یہ سرکولر ڈیٹ جو اس وقت تاریخی لبل پہ پہنچ چکا ہے آپ نے بلومبرگ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ آپ ان کو بیچیں گے نہیں آپ ان کو کسی ویلت فنڈ کے اندر لے جائیں گے جی بلکل دیکھیں میں یہ بار بار بولتا ہوں کہ یہ ایک ہمجی وہ غریب بیعث کے اندر فرض گئے ہیں کہ بیچنا ہے یا نہیں بیچنا بھائی جس وہ حالت کے اندر ہیں آپ بیچ سکتے ہیں یہ پشلی جو حکومت آئی تھی اس کے پاس اتنی مجورٹی تھی اکثریت تھی اسیمبلی کے اندر کہ وہ بروٹ مجورٹی کے اوپر اپنی قانون سازی کر سکتے تھے اور وہ پرائیبٹائزیشن نجکاری سے کمیٹڈ تھے پانچ سال کے اندر انہوں نے ایک پرائیبٹائزیشن ٹرانزیکشن بھی نہیں کی صرف جو پہلے سے پرائیبٹائز یونٹ تھے ان کے شیر بیچے لیکن پرائیبٹائزیشن ایک بھی یونٹ کی نہیں کر سکے اور یہی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں جب تک آپ ان کو ریفارم نہیں کرنا شروع کریں گے تو اگر آپ نجکاری بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ نہیں کر سکتے پہلا قدم اس کے لیے جو ہے وہ یہ جو لائنڈ منسٹریز کے بیوروکریٹس کے سیاستدانوں کے چنگل سے ان کو آزاد کرانا ہے ویلت فنڈ کے اندر ٹرانسفر کرنا ہے ہمارا اپنا آئیڈیا نہیں ہے لیکوان یو نے سب سے پہلے کیا ٹیمیسک کریئٹ کی سنگاپور کے اندر پھر مہاتر محمد نے اس کو فالو کیا خزانہ انویسمنٹ کمپنی بری ملیشیا میں اور بھی دنیا کے ممالک میں یہ کیا گیا ہے اسی طریقے کے اسی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پروفیشنل ایک لیڈرشپ کے نیچے لائے جائے وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کاروبار کیا ہے یا وہ کارپیٹ ایکسپرٹیز رکھتے ہیں یا وہ بزنس لیڈرز ہیں اور جو سمجھتے ہیں ان معاملات کو ان کو فیصلے کرنے دیے جائیں بجائے کہ وہ سیاستدان یا بیوروکریٹس جن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے اس کام کو وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اچھا نائنی فائی بلین ڈالرز کا آپ نے ذکر کیا اور اس سے پہلے آپ گزشتہ دو ڈھائی تین برس میں آپ مختلف ٹیلیویزن پروگرامز میں انکلوڈنگ مائی پروگرام آپ اس میں آئے اور آپ نے کہا کہ اساق ڈار صاحب کی پولیسیز وہ ایک کولیپس کی طرف چلی جائیں گی آپ نے پرکن کی کتاب اکنومک ہٹمن کا بھی اشارہ کیا بنیادی طور پہ اگر ہم پروفیشنلی سپیکنگ اساق ڈار صاحب نے غلطیاں کی کیا جس کی وجہ سے یہ ایک ملڈ ڈاؤن کی صورتحال ہے جی بالکل بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ہوا یہ کہ ہم نے بجائے کے اپنی سنت اور تجارت کو طاقتور کرتے اور اس کے ذریعے ہم اپنی برامداد بڑھاتے اور برامداد کے اوپر کنٹرول رکھتے ہم جتنا بھی وہ گیپ کریئٹ ہوتا گیا ہم اس کو کرزوں سے بھرتے گئے ہم نے اگر آپ کو اس حکومت کے پچھلی حکومت کے شروع کے سال پہلے ایک دو سال میں چلے جائیں تو روز ہیڈلائن لگتی تھی جی ریکارڈ فورن ایکسچینج ریزرز ہو گئے ذرہ مبادلہ کے زخیر جیوں ہیں ریکارڈ لیبل پہ پہنچ گئے اور وہ ہم سارا کرزیں لے کے کر رہے تھے اور ہوا یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو آج تک کبھی نہیں ہوا تھا ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ پانچ سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی آج کام ہے اور کیوں کیا کیونکہ ہم نے اپنی سنت اور تجارت کو برابری کا میدان نہیں دیا دنیا سے مقابلہ کرنے کے لیے سب سے مہنگی گیس کر دی سب سے مہنگی بجلی کر دی ری فنڈ ری بیٹس روک دی ان کی لیکویڈٹی ڈرائی کر دی انپورٹ کاؤسٹ اگریکلچر کی بڑھا دی اور ہم نے مقابلے کی سکت ختم کر دی اچھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عساق ڈار صاحب کے ہاتھ بھندے تھے بیکاوز آف آئی ایم ایف یعنی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹس تھیں کہ آپ اس طرح سے ایکانومی کو چلائیں اور اگر آپ کو بھی جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف کے پاس تو پھر کیسے آپ ان سے نیگوشیٹ کریں گے کہ آپ یہ سب چیزیں نہ کریں پاکستان کی انڈسٹری جسے تباہ ہوتی اچھا یہ جو ہے پہلی بات تو آئی ایم ایف جو کوئی بھی ان کی وجوہات تھی لیکن اگر آپ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی بیٹھے میں ہیں تو بین الاقوامی اداروں کا آئی ایم ایف کا مقصد کیا آئی ایم ایف کو پاکستان کی ترقی کے لیے تو نہیں ادارہ بنایا آئی ایم ایف تو اس لیے بنایا گیا کہ اگر کوئی بھی ملک دنیا میں اپنی غیر ملکی جو کمیٹمنٹس ہیں پیمنٹس ہیں اس پر ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے تو اس صورتحال سے بچایا جائے چونکہ انٹرنیشنل سسٹم کے اندر ایک سسٹم اکریس نا کریئٹ ہو تو وہ رس سے بھی اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو جب تک پاکستان اپنی برامدات نہیں بڑھائے گا جب تک اپنا تجارتی خسارہ کم نہیں کرے گا تو یہ کرزے کیسے واپس ہوں گے اگر وہ کرزے کی ادائیگی کے لحاظ سے بھی دیکھیں تو پولیسی کے اوپر اختلاف ہو سکتا ہے یہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ایک آئی ایم ایف پروگرام کے اندر جائے جاتا ہے تو آپشنز کم ہو جاتے ہیں کنڈیشنالٹیز ماننی پڑتی ہیں انگریزی میں کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز تو آپ جب کشکول دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی باتیں کئی ماننی بھی پڑتی ہیں لیکن اس سب کے اندر یہی تو لیڈرشپ کا آپ کا چیلنج ہے کہ آپ نے جو بنیادی اوبجیکٹیو ہے باقی آپ جو مرضی کمپرمیز کر لیں لیکن جو بنیادی حدف ہے اس بنیادی حدف کو اگر آپ پرچیو نہیں کر سکتے تو ایسے معایدے کا فائدہ کیا ہے اور یہی چیلنج ابھی ہوگا آپ تو یہاں ایک نئی کنڈیشنالٹی لیکن اب تو مائک پومپیوں نے جو تھرٹ لگائی آئی ایم ایف کو تو یہاں تو ایک نئی کنڈیشنالٹی اٹیچ ہو گئی ہے چائنیز لونز ان سی پیک میں آپ کو ڈاکس آب یاد دلاتا ہوں جیسے آپ نے کہا میں آپ کے پروگرام پر پیئے میں پچھلے دو سال سے کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو احتاق دار صاحب کی پولیسیز ہیں جو مسلم لیگ نون کی میاں نواز شریف کی پولیسیز ہیں اس سے ہمیں صرف معاشی خطرہ نہیں پیدا ہو رہا یہ ہمیں جہاں جس کرز کے دلدل میں ڈالنے والے ہیں وہاں پہ ہمیں قومی سلامتی کا خطرہ پیدا ہو جائے گا مجھے سچی بات ہے کہ جو معیشت کی کنڈیشنالٹیز ہیں مجھے اس کی اتنی زیادہ فکر نہیں ہے اس کو پھر بھی سنبھالا جا سکتا ہے ہمارے پاس بہترین معیشت کے ایکسپورٹ اس ملک کے اندر موجود ہیں اگر آپ ان کی بات سننے کو تیار ہیں اگر اپنے آپ کو اقلے کل نہ سمجھے تو آپ وہ جو معاشی جو پیکیج ہے اس کے اندر تو پھر بھی نگوشیٹ کر سکتے ہیں مجھے خدشہ میں کھل کے بات کر رہا ہوں مجھے خدشہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جیو سٹریٹیجک کنسیڈریشنز جو ہیں اس کی بنیاد کے اوپر آئی ایم ایف کو ڈیکٹیٹ کیا جائے کہ اپنے فیصلے کریں اور پچھلے دو تین دن سے میری بہت جو یورپین یونین کے سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات چائنیز انبیسٹر جیپنیز انبیسٹر میں ہر سے جتنے بھی سفیر ہیں جتنوں سے ملاؤں سب سے ایک بات کہتا ہوں کیونکہ سب کا ووٹ ہے جیپین تو دوسرا سب سے بڑا ووٹ ہے آئی ایم ایف کے اندر یورپین یونین کا بہت بڑا ووٹ ہے کہ جب اگر ہم آئی ایف میں گئے ابھی تو ظاہر حکومت میں آئیں گے دیکھیں گے فیصلہ کریں گے جلد فیصلہ کریں گے لیکن ابھی تو فیصلہ نہیں کیا ہے اگر آئی ایم ایف کے پاس گئے تو ہماری سب سے اتوقع یہ ہوگی کہ وہ معاشی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں گے وہاں پہ اور جیو سٹریٹیجک کنسیڈریشنز کسی ملک کی ڈکٹیٹ نہیں کریں گی کہ کیا فیصلہ ہونا ہے اچھا اصد عمر صاحب اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حساب دار صاحب ایک آنٹنٹ تھے وہ صرف سپریڈ شیٹ سے سوچتے تھے کہ اور ٹیکس لگا دو اور ٹیکس کٹھا کر دو حدف پورا کر دو فیڈل بورڈ آگ ریویڈیوں کا اب آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کارپریشن چلائی ہے آپ ایک آنٹنٹ نہیں ہے اور اصل میں جس چیز کی ضرورت ہے اگر ٹیکس کٹھے کرنے ہیں تو وہ ویلس جنریشن ہوگی بزنسمن کی بزنسمن پیسہ کمائیں گے چھوٹا بزنسمن بڑا بزنسمن تو بچارے کہیں سے ٹیکس دیں گے اچھا یہ میں نے اگین پہ پہلی بات تو یہ بلکل درستہ اور میں کئی دفعہ کریکٹ بھی کرتا ہوں لوگوں کو میں ایک آنٹنٹ نہیں ہوں بلکل صحیح بات ہے اور اگر جو کچھ بھی ہوں میں اپنی فیلڈ کے اندر بھی میں اقلے کل نہیں ہوں بھائی مجھ سے بہت بہت بہتر سمجھدار لوگ موجود ہیں ملک کے اندر تو دوسروں کی بات امید ہے کہ سنیں گے اور اچھے مشورے کے اوپر عمل کریں گے جہاں تک یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ میں نے یہ بھی بات میں بہت دفعہ دور آ چکا ہوں کہ دار صاحب اس کنفیوز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ٹیکس بڑھے گا تو اس سے ملکی معیشت آگے چلے گی ہوتا ریورس میں ملکی معیشت آگے چلتی ہے تو اس سے ٹیکس کا ریوری بڑھتا ہے ورنہ آپ ایک سونا دینے والی مرگی کو اگر آپ زبا کر دینا تو پھر وہ انڈے بھی باندھ ہو جاتے ہیں اور ہم نے معیشت کے ساتھ یہی کیا ہے جہاں تک ویلتھ کریشن کی بات ہے یہ بڑی آپ نے خوصور جملہ استعمال کیا ہم کراچی میں تھے آسے چھ مہینے پہلے ہم نے بزنسمن کو بلائے بات تھا اور وہاں عمران خان نے یہ بات کی کہ ہماری اولین ذمہ داری جو ہے وہ دروزگار موئیہ کرنا ہے نوجوانوں کے لیے اور جو غربت ہے اس کو ختم کرنی ہے اور یہ کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی ضرورت ہے سرمایہ کاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ویلتھ کریشن نہ ہو یہ انہوں نے ایکزیکٹ الفاظ جو آپ کے ہی استعمال کی ہے تو ہم جب وہاں سے نکلے تو ایک بڑے لیڈنگ بزنسمن ہے پاکستان کے وہ میرے پاس آئے انہوں نے کہا یار میں تو حیران ہو گیا عمران خان کی یہ بات سنگے ہمارے دماغ میں تو یہ تھا کہ وہ بڑے کوئی انٹی بزنس ہیں اور کوئی کومنس زینیت کے مالک ہیں تو یہ تو مجھے بڑی خوشی ہو انہوں نے کہا کہ ویلتھ گینریشن اور پھر میں نے ان کو بتایا اور خان صاحب بہت دفعہ یہ کوٹ بھی کرتے ہیں طیب اردگان نے بھی ان کو یہی مشورہ دیا تھا جب وہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور مہاتر محمد نے دو آدمی جن کی وہ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ان دونوں نے یہی مشورہ دیا تھا کہ آپ نے ایسی پولیسیاں بنانی ہے کہ اپنے بزنسمنٹ کو ویلتھ کرنے کے جاتے دینی ہے اور پھر ان سے مانگنا ہے کہ آپ نے سرمایہ کرنی کرنی ہے ملک میں تاکہ روزگار پیدا ہو اور غربت جو ہے اس کے اندر کمی کی جا سکے ڈالر کا کیا کریں گے کیا آپ کی حکومت ڈالر کو سپورٹ کرے گی روپی ڈالر پیریٹی میں جسنا اسالدار صاحب کرتے ہیں سر اس کے اوپر ہماری بڑی واضح سٹیٹمنٹ ہم نے اپنی اکنومک پولیسی کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایکسچینج کے جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کے فیصلے ملک کے سینٹرل بینک یعنی سٹیٹ بینک آف پاکستان کو معیشت کے فنڈمنٹلز کے بنیاد پر کرنے چاہیے اور فنانس منسٹری کو سیاسی بنیادوں پر نہیں کرنے چاہیے جب ہم ایکسچینج ریٹ کو ایک سیاسی چیز بنا لیتے ہیں تو آپ معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں ہاں فنانس منسٹری اور سٹیٹ بینک کی کلوز کورڈنیشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ایک میکنزم بھی دیا ہے فسکل ان مونٹری پالیسی بورڈ کا ایک کانسپٹ ہے وہ اس کو آپ فعل بنائیے آپس میں ایکسچینج آف انفرمیشن اور کلوز لحظہ ہوں لیکن مونٹری پالیسی کے فیصلے ایک آزاد سٹیٹ بینک آف پاکستان کو کرنے چاہیے بہت شکریہ اصد عمر صاحب پاکستان کے نئے فائننس منسٹر اپنا ویجن اپنا روڈ ماب ہم سے شیئر کر رہے تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ایک اور امپورٹن ڈسکشن کے ساتھ آپ کے سامنے آتے ہیں بہت شکریہ ناظین بیلکم بیک ناظین دو روز قبل پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور سینٹ میں لیڈر اف ڈی اپوزیشن جناب سینٹر محترمہ سینٹر شیری رحمان صاحبہ نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوکے الیکشن دو ہزار اٹھارہ کے نتائج کو رد کیا انہوں نے کہا یہ جالی انتخابات تھے بلکہ بعض لوگ تو ان کو سیلیکشن سمجھتے ہیں تہام ہم اسیمبلیوں میں بیٹھیں گے انہوں نے اسیس کا بھی اندیا دیا انہوں نے اس کی وضاحت کی کہ یہ متحدہ اپوزیشن کس طرح سے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کو کھڑا کرے گی پی ایم ایل این کی طرف سے ہوگا لیڈر جو سپیکر کے لیے کون ہوگا ڈیپٹی سپیکر کے لیے کون ہوگا تہم جو عام چہمگوئیاں تھیں کہ چیئرمن سینٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ اپوزیشن صادق سنجرانی صاحب کو اب ہٹانا چاہتی ہے ٹیلیویشن پر برملہ کہا جاتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب اب ہسٹری ہیں وہ گھر جا رہے ہیں بہت جلدی ہیں چند لمحوں کے مہمان ہیں اس کے بارے میں پیپلز پارٹی نے کسی قسم کی کوئی پوزیشن ابھی تک اقتیار نہیں کی ہے شیریرمن صاحبہ نے اگزیکلی کیا کہا وہ میں آپ کو سناتا ہوں دھاندلی زدہ الیکشن کو ہم نہیں مانتے اور ہم پھر مسترد کرتے ہیں اس الیکشن کو اور اس الیکشن کمیشن کو جس نے آج بھی آپ نے کہانی پڑھی ہوگی کہانی تو نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو سسٹم تھا ڈسٹریبیوشن سسٹم ریزارٹ شیرنگ آر ٹی ایس سسٹم اس میں بھی کہا گیا ہے کہ وہ کولیپس نہیں ہوا بلکہ حکومت کے اپنے ادارے نادرہ نے اعتراف کیا ہے بہت بڑی بات ہے یہ اعتراف کیا ہے کہ ہم نے نہیں یہ سلپج نہیں ہوئی یہ غلطی نہیں ہوئی یہ غلطی سے بند نہیں ہوا یہ اتفاق سے نہیں معتل ہوا یہ بند کیا گیا ناظرین آپ نے سنا کہ باطنما شہری رحمان صاحبہ کہتی ہیں کہ ہم انتخابات کے نتائج کو رد کرتے ہیں تاہم دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے دوہزار تیرہ کے مقابلے میں واضح طور پر بہتر پرفرمنس نے کھائی کراچی سے تین سیٹیں جیتیں اندون سن سے تین تیس سیٹیں جیتیں فاتح سے ایک سیٹ جیتیں پنجاب میں جہاں دوہزار تیرہ میں پارٹی کے پاس بہت تین سیٹیں تھیں وہاں اب چھ سیٹیں ہیں اور یوں پیپلز پارٹی کے بس مجموعی طور پر ترتالیس سیٹیں ہیں پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے کیا اور کیوں ہے اس قسم کی پوزیشن اس پر بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوہ اور پاکستان کے سابق انفرمیشنل منسٹر دو دفاع انفرمیشنل منسٹر رہنے والے جناب کمر زمان کائرہ صاحب جو پارٹی کے سپوکس پرسن بھی ہیں ہمیں جوائن کر رہے ہیں کمر زمان کائرہ صاحب السلام علیکم بیوالیکم اسلام بھر صاحب کائرہ صاحب یہ جو پارٹی کی پوزیشن ہے جو میرے ہاتھ میں پارٹی کی پوزیشن ہے دوہزار تیرہ اور اٹھارہ کا جب ہم فرق دیکھتے ہیں دوہزار تیرہ میں کراچی میں محض ایک پوزیشن تھی اب کراچی میں تین سیٹس ہیں اندرون سندھ میں بتیس سیٹیں تھیں ابھی اندرون سندھ میں تینتیس سیٹیں ہیں اور پنجاب میں تین سیٹیں تھیں اب چھے سیٹیں ہیں تو مجموعی طور پر پارٹی کی پرفرمز جو ہے وہ دوہزار تیرہ کے مقابلے میں بہتر ہے پارٹی کو کیوں پارٹی کہتی ہے کہ یہ نتائج جس میں کہ پارٹی نے بہتر پرفرم کیا ہے اس کو جالی الیکشن کہا جا رہا ہے سیلیکشن کیا جا رہا ہے تو پھر پیپلز پارٹی کو کس نے سیلیکٹ کیا ہے پیپلز پارٹی کو کس نے جتایا ہے پہلی بات تو ڈاکسہ بھی یہ ہے کہ شریر احمان صاحب نے تو بات میں کہا پہلے چیرمن صاحب نے الیکشن کے تیسرے دن ہماری پارٹی کی میٹنگ کراچی میں تھی اس کے بعد چیرمن بلاول بٹو زرداری صاحب نے پریس کانٹرنس سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں یہ کہا کہ ہم ان الیکشن ریزارڈز کو مصرف کرتے ہیں اور ہم الیکشن کمیشن کو اس کا ذمہ دار ڈھاراتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن مصابی ہو جائے اس کے بعد پیپلز پارٹی نے باقی جماعتوں کو بھی اس بات سے قائل کیا لیکن ہم نے یہ کہا اور ہماری آج بھی یہ پوزیشن ہے کہ ہم ان اسمبلیوں کا بائے کارٹ نہیں کریں گے الیکشن کی جہلی ہونے کے خلاف ہم اتجاج کریں گے اسمبلیوں کے اندر بھی اسمبلیوں کے باہر بھی کیونکہ جب جب اسمبلیوں کا بائے کارٹ ہوا جب جب الیکٹرال پاکسس کو روکا گیا نیچرل ہی اس کا ایڈوانٹ پیجہ دیگر فورسز نے لیا جیسے جمہوری عمل شدید متاثر ہوا تو یہ ہماری پوزیشن پہلے دن سے بڑی واضح ہے کلیریٹی کے ساتھ ہے ہم نے دوہزار تیرہ میں بھی یہ پوزیشن رکھی تھی کہ وہ آر اوز کا الیکشن ہے جس کو باقی سب نے بھی مانا اور آج کے سیلیکشن میں بھی ڈاکس صاحب یہ صرف پیپل سوائٹی نہیں ہے اپوزیشن یہ نہیں بظاہر جسرم اپوزیشن رباب بنا دی ہے میڈیا نے اس اپوزیشن کے اندر موجود تمام جماعتیں اور حکومت جو نوائندران خان صاحب کو بنایا گیا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ تمام جماعتیں بشمول ان کے اپنے ہارے ہوئے لوگ وہ سارے یہ یک زبان روکے کہہ رہے ہیں ایمٹی ایم کہہ رہی ہے جی ڈی اے کہہ رہا ہے بلوچستان کی جماعتیں جو خان صاحب کے ساتھ ہیں وہ کہہ رہی ہیں ان کے اپنے لوگ جو ٹیلی ویژن پر جو شکست جن کو ہو گئی وہ آئے ہیں انہوں نے بھی یہی مبتیا لیکن کارہ صاحب وہ تو کچھ ریت بھی ایسی ہے نا کہ پاکستان کی جو جماعتیں ہار جاتی ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہمارے خلاف دھاندری ہوئی ہے کوئی سولیڈ ایویڈنس جو ہے وہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی سامنے لائے گی جو جیت جاتی ہیں وہ تو نہیں کہتی یہاں تو جیتی ہوئی بھی کہہ رہی ہیں تیسری قدارش ڈاک صاحب یہ ہے کہ کیا چاہیے ثبوت اور اگر آر ڈی ایس سسٹم چلانے والے کہتے ہیں کہ آر ڈی ایس سسٹم فیل نہیں ہوا اگر گورنمنٹ کے اپنے ادارے کہتے ہیں کہ آر ڈی ایس فیل نہیں ہوا تو کیا کہہ چاہیے جی کارہ صاحب وہ تو ایسا ہے کہ شیری رحمان صاحبہ نے پہلے اس کو کہانی کہا اخبار کی سٹوری کو ڈان اخبار کی اب تو نادرہ نے آفیشل لیول پہ ڈان ہی کے اندر اس کی تردید کی ہے یہ تو نادرہ کے اندر سے چند آفیشلز نے سٹوری چھپوائی ہے اور اس پہ جو مزید تحقیقات ہوئی ہے اس سے یہ بات بڑی واضح ہے کہ آر ڈی ایس کا تمام تر کنٹرول نادرہ کے پاس تھا ٹیکنکلی طور پہ ایسی پی اس کو کبھی بند کر نہیں سکتا تھا تو پہلے سسٹم سلو ہوا بعد میں بند ہو گیا سسٹم بنایا بھی نادرہ نے اس کا کنٹرول بھی نادرہ کے پاس تھا یہ بات تو بڑی وضاحت سے جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے تو ایک مفروض ہے کہ اوپر پاکستان چھپوٹسٹوارٹی ایکسٹرینڈ لے رہی ہے تمہارا تعلق اور الپروفارمنس سے ہے نادرہ بھی گورمیٹ کا ادارہ ہے اس نے ہی دیکھنا ہے کہ کیا اس کے اندر صداقت ہے اور کیا نہیں ہے لیکن اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے علاوہ اگر جماعتوں کے سب جماعتوں کے یہ اترازات ہے کہ ہمارے پولنگ کے جنس کو سائٹوں پر بٹھا دیا گیا یا باہر نکال دیا گیا ان کی عدم موجودگی میں فارم فورٹی فائیو تیار کیے گئے جو دیئے نہیں گئے بہت ساری جگہوں پر ابھی تک نہیں دیئے گئے اور جو فارم فورٹی فائیو انہوں نے جثبان کرنے تھے نیٹ پہ وہ بھی ان کی ویب سائٹ پہ نہیں ہیں اگر آج تک ہمارے پولنگ کے جنس کو بھی اس سے نکالا جائے بزارت ان کے عدم موجودگی میں بنے اور پھر بھی وہ ڈسپلے نہ ہو تو کیا کہیں آپ فرمایے میں کیا کرنا چاہیے قائد صاحب صرف اتبہ وضاحت کر دیجئے کہ صادق سنجرانی صاحب کو جن کو پاکستان پیپلز پارٹی نے مارچ میں جتایا اور اس کا کریڈٹ بھی لیا اور پھر ڈپٹی سپیکر جو ہیں سینٹ کے سلیم مانمی فارا صاحب وہ بھی پیپلز پارٹی کے ہیں تو اب صادق سنجرانی صاحب کو ہٹانے کی جو بات ہو رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا لیکن اگر تبدیلیاں ہو جاتی ہیں ہاؤس میں اور آپ کے رینکس میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں پوزیشنیں بدل جاتی ہیں تو اس سے یہ عوضے تبدیل تو ہوتے رہتے ہیں مجھے سنجرانی صاحب کو اگر اکثریت کا ادماز حاصل تھا تو وہ چیئرمنٹ سے باوجود تمام طرح اعتراضات کے اگر آپ اگر ان کو وہ ادماز حاصل نہیں رہتا تو ان کو عوضے سے ہٹ جانا چاہیے لیکن یہ میری جماعت اپنی پوزیشن جب اوقت آئے گا تو ضرور لے گی ابھی اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کوئی پوزیشن ہے نہیں میرے ذہن میں صرف یہ ہے کہ صرف چار ماہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے کریڈٹ لیا ان کو چیئرمنٹ سانیٹ بنانے کا میں نے ارز کیا کہ ابھی ہماری کوئی پوزیشن ہے نہیں میں نے آپ کو اپنی رائے دی ہے کہ پارٹی جو بھی فیصلہ کرے گی we will inform you accordingly لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے آپ کی پوزیشنیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں الیکشن کی صورت میں اگر پوزیشن بدل گئی آپ اپنی پوزیشنیں بدلتے ہیں یہ کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے کہ کل آپ ایک پروگرام کر رہے تھے جس میں ایک جماعت کے یا کچھ حقائق ایسے تھے جس کے بارے میں ڈاکس صاحب نے کچھ باتیں کی اور آج اگر حقائق بدل گئے تو نیچرلی تو حقائق بدل سکتے ہیں بہت چکیہ کمر زمان کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن پاکستان کے سابق انفرمیشن میریسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ابھی تک چیئمن سینٹ کے حوالے سے صادق سنجنانی صاحب کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے میڈیا میں جامعہ گویاں ہیں کہ صادق سنجنانی صاحب چند دنوں کے مہمان ہیں بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پرائم میریسٹر الیکٹ عمران خان کو جو دعوت دی گئی ہے افغانستان میں اس کی کیا اہمیت ہے ناظرین ملکم بیک ناظرین چھبیس تاریخ سے پاکستان کے نئے پرائم میریسٹر الیکٹ عمران خان صاحب سے دنیا بھر کے اہم سفارتکاروں کی سفیروں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا سعودی عرب کے سفیر ملے چین کے سفیر ملے برطانیہ کے سفیر ملے جاپین کے سفیر ان کو آ کر ملے ابھی تک یو اے ای کے سفیر ملے تاہم ابھی تک امریکہ کے سفیر ڈیویڈ ہیل کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی اسی طرح مبارک بادوں کے ایک سلسلے کا ٹیلی فون کالز کا سلسلہ بھی شروع ہوا کچھ توقف و وقفے کے بعد ہندوستان کے وزیر آزم جناب نرندرہ موڈی صاحب نے عمران خان صاحب کو مبارک باد دی اسی طرح ترکی کے صدر جناب طیب اردوگان نے انہیں مبارک باد دی لیکن غالباً سب سے زیادہ گرم جوشی کا مظاہرہ افغانستان کے صدر جناب اشرف غنی نے کیا جنرل نہ صرف عمران خان کو مبارک باد دی بلکہ انہوں نے افغانستان کابل کا دورہ کرنے کا بھی انہوں نے دعوت دی اس کا ذکر جو ہے انہوں نے خود اپنے ایک ٹریٹ میں کیا جس میں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ کہا ہے کہ ہم ایک نئے سفر کا آغاز کریں گے ہم ماضی کی تمام تلخیوں کو بھول جائیں گے ایک نئے ریلیشنشپ کا آغاز کریں گے اور میں نے عمران خان کو ایک اوپن انڈٹ انویٹیشن دیا ہے افغانستان کی دھورے کا جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے یہ وہ چیز ہے جسے چند گھنٹوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے سیکٹری انفرمیشن اور سموکس برسن جناب حوار چہدی صاحب نے بھی کنفرم کیا کہ عمران خان اناؤگریشن کے بعد اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد جو پہلا سرکاری دورہ کریں گے وہ افغانستان اور قابل کا کریں گے یوں وہ عمران خان پرائم منسٹر الیکٹر فاکستان جن سے ابھی تک امریکی صفید کی مراقع نہیں ہو سکی جن کے بارے یہ الیکشن بکٹری کے بارے میں سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کچھ بہت اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا اور اس کے بعد سے امریکہ کے سیکٹری او سٹیٹ مائک پومپیو کی جو سٹیٹمنٹ ہے آئی ایم ایف کی وارننگ کی وہ بھی منفی ہے لیکن انہی عمران خان کو اشرف غنی صاحب نے بہت فارم سے انوائٹ کیا ہے عمران خان صاحب سے اشرف غنی صاحب کی کیا توقعات ہیں عمران خان صاحب کی ان سے کیا توقعات ہوں گی کس قسم کا یہ ایک ریلیشنشپ ہوگا کیا یہاں پہ بریک تھوڑ ہو سکتا ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ امریکہ اب افغان طالبان سے ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنے پہ امادکی کا اظہار کر چکا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے مجھے جوہن کر رہے ہیں افغان امور کے ماہر پاکستان ایکس ایمبیسیڈر ٹو افغانستان چناب رستم شاہ محمد صاحب بڑے مہربانی شکریہ کیا ایکسپیکٹیشن ہوں گی پریزیدن اشرف غانی کی امران خان سے دیکھیں اس وقت اب افغانستان کی صورتحال ایک ایک عجیب رخ اختیار کر رہی ہے ایک طرف تو آئیس کے بڑے وہاں پہ بہت بڑے حملے ہو رہے ہیں اور وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں ان کی شیعہ پاپولیشن کو ان کی گارمنٹ کو ان کی انسٹالیشن کو اور عام شہریوں کو اور بڑی تعداد میں وہ حلاق کر رہے ہیں لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی اس کے طور طالبان ان حملوں سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کل ہی انہوں نے دوبارہ حملے کیے ہیں اس کے پہلے کابل میں اور گردیز میں انہوں نے حملے کیے کابل کے اندر حملے کیے شمالی افغانستان میں انہوں نے حملے کیے لہٰذا یہ جو تحریک ہے اس وقت چونکہ ان کے پاس اب لوگوں کی کوئی سپورٹ نہیں ہے جو اسلامک سٹیٹ ہے اور وہ آخری سانس لے رہی ہے اس لیے وہ بڑے وائلنٹ ہو گئے ہیں اور ہر جگہ جہاں پہ ان کو اپنا ایزی ٹارگٹ بل جاتا ہے وہ حملے کر رہے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب ایک دوسری اہم ڈیولپمنٹ وہاں ہو رہی ہے جس کی طرف توجہ اس لیے نہیں جا رہی کہ پاکستان جو ہے وہ الیکشن کے جو امپلیکیشن ہے اور ان سے ابھی پاکستان نمڈے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان بازابتہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں نہ صرف یہ کہ شروع ہو گئے ہیں بلکہ ان کے کئی ادوار ہو چکے ہیں سب سے پہلے کچھ امیسریز ملے طالبان سے امریکہ کی بہاف پہ اور ان کے بعد ایلس بیڈ ان سے ملنے گئی اور کئی راؤن ہوئے بات چیت کے اور اس میں طالبان نے اپنی موقف میں ایک بڑی عجیب اور بڑی کنسیڈربل لچک دکھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ طالبان جو ریپورٹس آ رہی ہیں ان میں طالبان نے اس بات پہ امادگی ظاہر کی ہے کہ اگر صورہ ہو جائے اور طالبان مین سٹیم ہو جائیں اور طالبان حکومت کا حصہ بن جائیں تو پھر اس بات کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ امریکی فوج وہاں کچھ مدت قیام کرے حکومت کی منظوری سے اور حکومت کے کانسنٹ سے ہاں اور وہ اس لیے انہوں نے کہا ہے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی واضح تبدیلی ہے افغان طالبان کی پوزیشن میں تقریباً سبتہ یا اٹھانہ برس کے بعد امریکہ کے لیے ایک بڑا بریک تھرو ہے اور طالبان کے لیے ایک بڑی فلیکسیبلیٹی دیکھنے میں آ رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ فورسز جو وہاں رہیں گی ان کا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ افغان فوج کو تربیت پہ معمور ہوں گی یعنی کوئی اور ان کی ڈیوٹی نہیں ہوگی لیکن اور یہی امریکہ چاہتا ہے کہ کچھ عرصہ ان کی وہاں پہ ملٹری پریزنس رہے تاکہ یہ ان کے لیے شکست نہ مانی جائے وہ شکست تسلیم نہیں کرتے اور اگر ان کی پریزنس وہاں پہ رہے تو وہ دنیا سے یہی کہیں گے کہ ہم نے افغانستان کو سٹیبلیٹی دی ان کو مدد دی ان کو ایک ٹرانسیشن کو ہم نے فیسیلیٹ ایٹ کیا اور ہماری فوج اب بھی وہاں موجود ہے تو یہ امریکہ کے لیے بھی ایک وکٹری ہوگی اور طالبان کے لیے ایک مین سٹریمنگ کا بیسر صاحب آپ نے دو اسطلاح دو ٹرمز کا بار بار استعمال کیا کچھ مدد کے لیے کچھ عرصے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ امریکی افاظت کا کوئی کامبیٹ رول نہیں ہوگا ان کا ٹریننگ کا رول ہوگا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب دونوں چیزیں ڈیسائیڈ ہو گئی ہیں کہ یہ امریکی پانچ سال چار سال یا یہ سبجیکٹ ٹو نیگوسیشن ہے یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ اصولاً انہوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ہے اور امریکی اپنے کانٹیکس سے بہت خوش ہیں اور اشرف غنی پہ زبردست دباؤ پڑھنے والا ہے کیونکہ اگر جنون مین سٹریمنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ لوگوں کو جانا پڑے گا کچھ ایڈجسمنٹس کرنی ہوں گی کچھ کانسٹریچوشن میں کچھ دو تین چار کلاوزے میں تبدیلیں لانی ہوگی اشرف غنی اب یہ محسوس کر رہے ہیں کہ وہ ولنریبل ہو رہے ہیں اس لیے وہ پاکستان کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اور امران خان سے کہہ رہے ہیں کہ آئیں ایک نئے مستقبل کا آغاز کریں دوسری وجہ یہ ہے کہ اگلے سال پریزیڈنشل الیکشن ہونا ہے اس لیے بھی اشرف غنی کو اپنی پوزیشن کی اور اپنی پا اپنا جو گروپ ہے اس کی فکر لائے خود گئی ہے اشرف غنی کی امران خان سے کیا توقعات ہو سکتی ہیں اس موقع پہ وہ کیا حاصل کرنا چاہیں گے اشرف غنی کی یہ توقعات ہو سکتی ہیں کہ وہ امران خان سے یہ کہیں کہ طالبان جو ہیں ان کی جو منسٹریمنگ کی شرائط ہیں اس میں ہمیں شامل کیا جائے تاکہ وہ منسٹریمنگ ہو جائیں لیکن ہمارے ایکسپنس بھی نہیں جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہیں ہوگا طالبان اس حد تک کبھی نہیں جائیں گے طالبان اپنی جو پندرہ سولہ سال کی جدوجہد ہے اس کو وہ ختم نہیں کریں گے ایک بات میں تو انہوں نے پلیکزیبیلٹی دکھائی کہ امریکی فورسز کی موجودگی کو انہوں نے کچھ مدت کے لیے اطلاعات کے مطابق تسلیم کیا اب اگر اشرف غنی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پوزیشن بھی پروٹیکٹ رہے اور طالبان کو کچھ وزارتیں مل جائیں دو تین چار صوبہ میں ان کے گونر لگ جائیں میں نہیں سمجھتا کہ طالبان یہ کبھی قبول کریں گے اور اس میں پاکستان کا کوئی رول ہو بھی نہیں سکتا وہ کیا چاہیں گے آپ کیا ایس ایس کرتے ہیں کہ طالبان کی توقع کیا ہوگی طالبان کی یہ توقع ہوگی کہ پاکستان ہمیں اس دیوار سے نہ لگائے کیونکہ ہم نے جو پیش کش کی ہے وہ امریکہ کو ڈائرک کر دی ہے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اگر پاکستان ہمیں ایسی دیوار سے لگائے گا تو پھر ہمارے لئے چین کے دروازے کھلے ہیں روس کے دروازے کھلے ہیں ٹرکی کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لئے سعودی عرب بھی ہے اور لوگ بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ پاکستان نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا رہے اور یہ جو امریکہ اور طالبان کے درمیان ڈائریکٹ انٹریکشن شروع ہو گیا ہے یہ پچھلے سولہ سال میں اس سارے قضیے میں سب سے بڑی بریک ترو ہے اور پاکستان کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر ڈائریکٹ انٹریکشن شروع ہو گیا ہے امریکہ اور طالبان میں تو پاکستان اب اس ایکویشن میں کہاں فٹ ہوتا ہے اور عمران خان صاحب کو کیا مانگنا چاہیے اشرف غنی صاحب سے دیکھئے پاکستان کو اس پروسس کو سپورٹ کرنا چاہیے آخر حد تک سپورٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر افغانستان میں سٹیبلیٹی آتی ہے اس کا سب سے زیادہ پاکستان کو پہنچے گا اگر افغانستان ڈی سٹیبلائز رہتا ہے اس کا سب سے زیادہ نقصان وہی بھی پاکستان کو بگتنا پڑے گا تو اور ملکوں کے لئے کنسرنز ہیں پاکستان کے لئے سٹیکس ہیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے عمران خان کے سامنے اور بہت سے چیلنجز ہیں سب سے بڑے چیلنج تو ہندوستان کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کا ہے تو عمران خان اس پہ توجہ دے اور یہاں پہ امریکہ اور طالبان کا جو انٹریکشن ہے اس کو وہ آخر وقت تک وہ پوری طرح سپورٹ کرتا رہے تو پھر طالبان کے لئے طالبان پاکستان کے لئے کچھ نرم گوشہ وہ کر لیں گے ورنہ اس وقت طالبان پاکستان سے ناراض ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان شاید امریکہ کے اشاروں پہ چل رہا ہے ہماری زندگی کو نے نیجیرین بنایا ہے ہمیں زور سے کہا جاتا ہے کہ آئیں آپ نیگوشیشن کریں اگر ہمیں زور سے بٹھائے جاتا ہے تو وہ نیگوشیشن وہ ٹرکس وہ پارلیس ڈیلیور کبھی بھی نہیں کریں گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کبھی بھی نہیں کر سکیں گے بہت شکریہ امبیسٹر رستم شاہ محمد ہمیں ایکسپرین کر رہے تھے کہ کیسے وقت میں عمران خان افغانستان کا کابل کا دورہ کریں گے جب وہاں کے صدر اشرف غنی صاحب پریشان ہیں کیونکہ امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ نیگوشیشنز شروع کر دی ہیں افغان طالبان کے کچھ مطالبات ہوں گے اشرف غنی صاحب وہاں کے سٹرکچر سے ڈسپلیس بھی ہو سکتے ہیں وہ انہیں پاکستان کی اور عمران خان کی ضرورت ہے عمران خان کو کیا کرنا ہوگا یہ اگلے چند دنوں میں ہمارے سامنے آئے گا ناظرین آجتہ ہی کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت شکریہ